اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ نماز سے سلام پھیرتے ہوئے اپنی نظر کہاں ہونی چاہیے سلام آدمی جب پھیرتا ہے تو اپنے کاندھے پر اس کی اپنی جنہ نظر ہوتی ہے بس بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ سلام پھیرنے کے ساتھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کون کون آیا ہوا ہے کون نہیں آیا ہوا ہے دونوں طرف میں سمجھتا ہوں شاید اسی وجہ سے یہ سوال کیا گیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بس سلام پھیرنے کے ساتھ فوراں سب پر جرہ نگاہ ڈالتے ہیں کہ ہاں بھئی کون آیا ہے کون نہیں آیا یا کون مسبوخ ہے کون کیا ہے اس طرح کی عادت ہوتی ہے بہرحال یہ سب جنہا اچھی باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ آدمی جب سلام پھیرے تو اپنی جنہا کاندھے پر نظر اس کی ہونی چاہیے پھر اس کے بعد جو آدمی نماز میں حاضر ہوا نہیں ہوا کوئی جنہا کہ سفر پہ گیا ہوگا پہر نمبر سے آنبر جانے والے صبح شام کتنے لوگ نہیں ہوتے ہیں یہ ایک عجیب سی جنہا کہے بات ہے کہ محلے کی مسجد میں ہی نماز اگر نہیں پڑا تو لوگ سمجھتے گے یہ نمازی نہیں پڑا مسجد میں ماشاءاللہ سے کتنی مسجدیں ہیں کبھی اس محلے میں کبھی اس محلے میں جی آج اتفاق سے میرا بھی اپنا جنہا روڑ مسجد جانا ہو گیا وہاں میں عشاء اور جنہا چار چھ رکعہ نماز پڑھ کے آ گیا تو اب کیا لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں مولی صاحب آئے اور قالی دو رکعہ نماز پڑھ کے بیٹھ گئے ایسے ہو برحال یہ صدر نے کیا ہے خسن زن رکھنا چاہیے ایک مومن کے ساتھ کہ بھئی آدمی یہاں نہیں ہے تو کسی دوسری مسجد میں رہا ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ باہر کہیں اور چلا گیا ہوگا تو وہ جنہا نماز میں نہیں آیا ہے تو اس طرح سے یہ سب باتیں باریال نہیں ہونی چاہیے